دیکھیں پچھلے لگ بک چار پانچ دن سے سماجوادی پارٹی کا کارکرتہ سمیلن ہم لوگ نے ساری ویدان صاحبہ میں لگ بک کر لیا ہے اور آج یہ کہہ سکتا ہوں کہ سماجوادی پارٹی کا بوت اس طرح کا کارکرتہ ہمارے نیتہ سے مل کے ایک اوجہ اس نے پائی ہو اور نشت ہی بوت کے اس طرف پر سماجوادی پارٹی کا کام ہو رہا ہے اور بدایوں لوگ صاحبہ کے اندر اچھا چناؤں ہیں جب بیٹھکیں ہو رہی تھیں اس بیچ جو ہمارے بوت اور سیکٹر اور زونل پرباری ہیں جن کی بیٹھک ہو رہی تھیں ان سب نے اس بات کو ہمارے نیترتف کے سامنے رکھا کہ لگاتار پورو میں بھی جب نیتہ جی یہاں سے گئے تھے تو آدھرنی دھرمیندی آدب جی کو ایک یوہ کے طور پر بدایوں کو سونک کے گئے تھے تو کہیں نہ کہیں اسی کو دیکھتے ہوئے جنتہ نے اور یہاں کے ہمارے جو پرباری ہیں سب لوگوں نے اس بات کو رکھا کہ آدھرنی شیوپال زنگی جی کی جگہ اگر ایک یوہ چہرے کو یہاں پر اتارا جائے تو کئی نہ کئی پارٹی کو اور فائدہ ہوگا تو یہ ان لوگوں کے من کی اچھا تھی یہ ان لوگوں نے اپنی گھتے گھت مجھے لگتا ہے جو پارٹی کے ہمارے بر کر رہے ہیں انہوں نے اپنی رائے کو رکھا ہمارے نیترت نے سنا لوگ تانترک ہمارا نیترت رہتا ہے جو لگاتار جنتہ کی جو بات ہے اس کو راشتری نیترت تک پہنچاتا ہے تو اس بات کو بھی ہمارے نیتر نے اس بات کے لیے بھی سبھی لوگوں کو یہ وشوات دلایا کہ وہ راشتری نیترت سے بات کریں گے جو ان کا سندیشہ اس کو پہنچانے کا کام کریں گے لیکن جو بات میڈیا کے مادیم سے کچھ ایک مسنڈرسٹینڈنگ یہ ہو گئی تھی کہ یہ بات کہی گی کہ لکھت میں کوئی پرستاف بنا کے دیا گیا ہے تو میں آپ کی چینل کے مادیم سے یہ بتا دوں کہ کہیں بھی کوئی لکھت میں پرستاف نہیں ہوا ہے لیکن ہاں لوگوں نے مانگ اپنی رکھی تھی جس کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جب براشتری نیترت سے ملیں گے تو آپ کی سمانگ کو ہم پہنچنا دیکھیں ورام کے طور پر اگر بات کریں تو آج کی ڈیٹ میں سمانجوادی پارٹی کے پتاشی آدھنی شہوپال سنگھ آدھن اس کے لئے ہم لگاتار پرشار کر رہے ہیں اور سب ہی پارٹی کے سب ہی نیتا، کارکرٹا، ویدھائیگ سب ہی مل کے پور ویدھائیگ سب ہی مل کے آدھنی شہوپال سنگھ آدھین پارٹی کے اندر اس چیز کو لے کے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ان کو سب کو یہ ہے کہ ابھی آدھنی شہوپال سنگھ آدھگی ہیں اور آگے کوئی بھی آئے گا تو ان کو کوئی کیونکہ پارٹی یہاں پہ سمبل کی اوپر اور پارٹی کی اوپر چناؤ ہمیشہ لڑائے پرتیاشی کوئی بھی راؤ جو ہمارا کارے کرتا ہے یا بوتھ لیول کا ہم لوگ کا کارے کرتا ہے اس نے ہمیشہ پارٹی کے لیے ووٹ ڈالانے کا کام کیا تو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ہم لوگوں کو اس پہ بھی چنتہ نہیں کرنی چاہیے کہ پرتیاشی کا نام ڈیکلیئر ہوگا کی نہیں ہوگا آج کے ڈیٹ میں اگر آدینی شہوپال سے یادر جی پرتیاشی ہے تو ہم سب لوگ ان کے لیے ایک جوٹ ہوکے پرچار کر رہے ہیں آگے جو بھی گتویدی رہتی ہیں جو بھی نرنے لیا جاتا ہے ہم سبھی لوگوں کے لیے راشتر نیتیت کا وہ آدیش آدیش کی طرح پالن کیا جاتا ہے دیکھئے ان باتوں کو ان کی مومنٹ مومنٹری ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی باتوں کو ہم اتنا سیریسلی نہیں لینا چاہیے جو کہ وہ آئے دن اس طریقے کے کمنٹس کرتے رہتے ہیں جن کو میں راجنیتک پرویش میں سمجھتا ہوں کہ صحیح نہیں ہے جس طریقے کے کمنٹس آتے ہیں ہر کسی کو اپنے دوسرے دل کے لوگوں کا سمبان کرنا چاہیے یہ ایسا ہمیں نیتا جی شرد نیتا جی نو آدینی شہوپال سے لیے سکھایا ہے کہ راجنیتک پرویش کے اندر بھلے ہی ہم لوگ کی وچاردھارہ الگ ہو لیکن ہر نیتا کا سمبان ہونا چاہیے اب جہاں تک اپنے بات کی تو ان کے لئے تو میں اگر کہنا چاہوں ہم ان سے عمر میں چھوٹے ہیں ہم لوگوں کو نہیں کہنا چاہے لیکن اگر میں کہنا چاہتا ہوں تو میں بھی کہہ سکتا ہوں جس وقتی کا جنہدھار ہی اس کو دھوکہ دے گیا ان کے بوت لیول کا کار کرتا ہے انہیں دھوکہ دے گیا وہ دوسروں کے لئے خاص کر کے وہ نیتا یا وہ پارٹیاں جو لگاتار جنہدھار کے مددوں کو اٹھا رہی ہے ان کی اوپر کمنٹ کرنا میں سمجھتا ہوں ان کو اپنے گرابان میں جھاک کے پہلے دیکھنا چاہیے اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے رام مندر کا مددہ کافی سمیے سے اچھ نیالے میں تھا اچھ نیالے کے آدیش پہ رام مندر کا نرمان ہوا ہے رام مندر نرمان کرنے کے لئے یہ بات ٹھیک ہے کہ جو سرکار تھی وہ بھارتی جنتہ پارٹی اور موزی سرکار کی تھی لیکن رام مندر کسی پارٹی کا کسی ویکٹیوشیش کا نہیں سبھی لوگوں کا رام مندر ہے اور اگر انہیں موقع ملا ہے اس کو بنانے کا ان کے سرکار ان کے کارکال میں بنایا ہے تو ٹھیک ان کو اس چیز کے لئے ان کا دھنواد ہے لیکن رام مندر کو بنانے میں بھومکا اچھ نیالے کی تھی اور اچھ نیالے نے کے ہی آدیش پہ بنا ہے آج کے سمیے میں میں سمجھتا ہوں راجنیت مددے انہیں چاہیے جو مددے انہیں چاہیے روزگار کسانوں کے مددے اور آپ کے بیروزگاری جس طریقے سے بڑھ رہی ہے مددے یہ ہونے چاہیے لیکن مددے کئی نہ کئی ڈیولپمنٹ سے ہٹ کے جو یہ ان کے اوپر جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے ان کو نہیں ہونا چاہیے ایسا دیکھیں جو انہوں نے کہا یہ ان کا بھارے بھارے مددہ ہے اگر انہوں نے ایسا کمنٹ کے تو میں سمجھتا ہوں یہ کہیں نہ کئی تھوڑا پرسنل کمنٹ ہے اس پہ ہم نہیں جائیں گے ہم یہ ضرور کہیں گے کہ جس طریقے سے بھارچی جنتہ پارٹری نے اس دیش کی آدھی آبادی کی اندیکھی کی ہے اور صرف اس مددے پہ نہیں میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مانیپور میں اتنی بڑی گھٹنا ہو اس کی اوپر آستر پردان منتری جی نے ایک بات ہماری جو ایٹلیٹ تھی انہوں نے اتپیرن کا ان پر اتپیرن کا معاملہ انہوں نے اٹھایا ابھی تک اس میں ایف آئی آر ہوئی سب کچھ ہوا ان لوگوں نے اپنی ریسلنگ تک تیاغ دی انہوں نے سریفہ دے دیا اپنے سارے پدوں سے اس کے باوجود سرکار پر جو نہیں رہیں گی اور آج بدائیوں کے اندر محلہ کو ٹکٹ کاٹ کے کسی کو ٹکٹ دینا بھار کے ویکتی کو کہا جا رہا ہے یا دوسرے ویکتی کو ٹکٹ دینا میں سمجھتا ہوں اس سے ان کو چوٹ پہنچی ہے آہت ہیں وہ لیکن کیونکہ پارٹی میں جو ان پہ دواب ہے اس وجہ سے وہ آج اپنی بات کھل کے کہنی پاری تو اندر ہی اندر کہیں جو وہ گھٹن ہے وہ ان کو کہیں نہ کہیں بہت زیادہ پریشان کر رہی اور اسی کا ہم لوگوں نے ایک جو گھٹنا کرم ہوا میں سمجھتا ہوں اسی کا ایک وہ تھا ایک اگزامپل تھا اور آنے والے سمجھتا ہوں ان کو کوئی نہ کوئی نڑنے لینا چاہیے ٹھوسنڑنے لینا چاہیے کیونکہ لگاتار پانچ سال سے وہ سانسط تھی اور آج ان کو ایک طریقے سے بلکل پوری طریقے سے کنارہ کر دیا گیا ہے ان سے تو یہ بھی کہیں نہ کہیں محلہ کے لیے بہت گلت سندیج جا رہا ہے اور بدائیوں کی جنتہ نشتی دوہزار چوبیس میں یہ جو گھٹنا کرم ہوا ہے پورا اس کو دیکھتے ہوئے نشتی اس کا جواب بھارتی جنتہ پارٹی کو دینے جائے ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنے واد